بڑا شور مچا آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی فوج کی توہین ہو گئی پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس بلک میں کہ ایک آدمی پچاس سال سے دنیا مجھے جانتی ہے کرکٹ کی وجہ سے جانتی دنیا سب کو پتا ہے میرا کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئیں وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح پتا نہیں کوئی مجھے میں دہشت گرد ہے پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں وہ کرپشن کیس کے پر بھی میں آنے لگا ہوں اور لوگوں کو جس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتوار ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو مظلوم ہے جن سے ظلم ہوا اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیئے جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایمان کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور جی کوئی ملٹری کورٹ سب پتا چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا ہے وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ میں ذرا آگے چلوں کسی نے آج تک بات نہیں کی اور میں یہ خاص طور پر اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی ازادی کی یہ جہاد ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے ہم غلام ہیں غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے جو کیا جس طرح ہم کوئی کمی ہیں اس ملک کے اب پچیس لوگوں کو گولیاں لگیں جو مرے جن کی جو شہید ہوئے ابھی تک نو لوگ غائب ہیں جو پولیس نے گیا دھمکیاں دی ہیں کچھ کیا وہ انڈرگراؤن گئے ہوئے وہ بتانی رہے مسنگ ہیں نو لوگ سولہ لوگ ہمارے پاس پتا ہے جن کو گولیاں نہتے لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا فرانس کے اندر ایک نو لڑکے کو پولیس نے سولہ سال کے لڑکے کو گولی ماری ایک لڑکے کو ابھی تک فرانس جل رہا ہے ہزار سے زیادہ بیلڈنگ جل گئی ہیں گاڑیاں جل گئی ہیں مشکل نیشنل کرائزس آ گیا ہے مافی مانگ رہے پولیس